چیکن کا ہم لوگ گریوی والا کباب تیار کریں گے بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اسے بنا سکتا ہے بہت زیادہ اس میں مسالے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی کم مسالے میں بہت نورمن طریقے سے ہم لوگ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو تیار کیسے کیا تو سب سے پہلے ہم لوگ کباب کو تیار کر لیں گے یہ ہمارا ایک کلو چیکن کا کیمہ اس کو تیار کریں گے تو ہم نے ابھی ثابت رکھا ہے اس میں ہم لوگ یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے دیکھیں لسن، ہرہ دھنیا، ہری میرچ اور پیاز بس یہ ہی ڈال کر تھوڑا سا ڈالیں گے تیل اور یہ بریڈ کا کرمز ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے ڈالا نمک اور یہ گرم مسالہ لسن کو اس طرح پیس کے ڈالیں گے کہ ہمارا صحیح سے بن جائے لال مرچ پاوڈر تھوڑی سی ہمارے پاس دودھ کی ملائی تھی وہ ڈال دیا اور یہ ڈالا تھوڑا سا گھی گھی ہو یا مکھن ہو ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی ایک نیبو کا رس ڈال دیں گے اور ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ پرفیکٹ تیار ہے اب اس کو ہم نے پیس لیا اب آپ کے پاس مکھن ہو گھی ہو تیل ہو جس سے بھی ہو اگر گھی مکھن ہے تو گھی مکھن ڈالیں گے ہم لوگ تھوڑا سا ہیک چمچ اب اس کو پورے پلیٹ میں لگا دیں گے ہاتھ میں لگائیں گے تیل اور یہ دیکھیں چیکن کو جو ہم اس مسالہ ڈال کر پیسے تھے اس کو اس طریقے سے ہم لوگ کباب کا شیپ دے دیں گے چھوٹا بڑا آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں گے ہمیں یہ ہی سائز صحیح لگا تو ہم نے اس طریقے کا اس کو تیار کیا ہاتھ میں تیل لگائیں گے یا پانی لگائیں گے بینہ پانی تیل کے یہ آپ سے نہیں بن پائے گا ہاتھ میں چھکے گا یہ دیکھیں تو ہم نے تیل لگایا اور ایک ایک کر کے ہم نے اس کو سب کو یہ دیکھیں تیار کر لیا ہمیں اس میں اس موک ڈالنا ہے تو اس موک کے لیے ہم نے پہلے ہی کوئلہ کو اس پر اس کے نیچے ڈال دیا اور جھولہ ہم نے ہائی کر دیا تو جب تک ہمارا یہ سکے گا ہمارا کوئلہ بھی اس میں گرم ہو جائے گا تو فلیم کو ہم نے ہائی رکھا ہے اور سب کو ایک ایک کر کے اس طرح ہم نے بنا کر اس طرح ڈال دیا تو ہائی فلیم پر اس کو ہم لوگ خوب اچھی طریقے سے سکھ لیں گے سکھ جائے گا تو ہم لوگ اس کو پلٹ دیں گے لو فلیم پر ٹائم لگے گا ہمیں ہائی فلیم پر تھوڑا سا اس میں کلر بھی آنا چاہیے بلکل وائٹ نہیں رکھیں گے تھوڑا سا کلر آ جائے گا تو ہمارا اچھا بھی دیکھے گا اور سکھ بھی جائے گا اور ٹیسٹ بھی صحیح رہے گا تو اس کو چڑھا کر ہم لوگ چھولے کے پاس کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے کلر اس کا اچھا آنے کے لیے ہم نے جو اس میں ڈالا تھا گھی وہی پگھل رہا ہے اور اس میں ہمارا کباب بھی فرائی کی طرح ہو جائے گا بہت زیادہ تیل ڈال کا ڈی فرائی کرنے کی کوشش نہیں کریں ہمارا اسی میں اتنا ہی صحیح ہے اتنے میں ہمارا فرائی ہو جائے گا یہ دیکھئے بس اس طریقے کا ہمارا کلر آ جانا چاہیے کافی ہے سب کو ہم لوگ ایک ایک کر کے پلٹ دیں گے پھر دوسری طرح بھی ایسا ہی کلر ہم لوگ کر لیں گے سب کو ایک سے دو بار میں ہمارا یہ ہو جائے گا بڑا فرائی پین ہے اگر چھوٹا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا دو سے تین بار میں ہو پائے گا بہت زیادہ ایک ہی بار میں نہیں رکھیں گے تو ہمارا یہ صحیح سے نہیں ہو پائے گا اب چلیے گریوی اس کا تیار کرتے ہیں یہ جو سٹیکر ہمارے اس میں لگا ہوا ہے اس کو چولے پر اس طرح ڈالیں گے اور اس طرح ہمارا یہ نکل جائے گا بہت آسانی سے ہمارا نکل جیا اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے فورچون ہم نے تیل ڈالا تیل کو ہم لوگ فلیم کو ہائی رکھیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے اب ڈالیں گے یہ دیکھئے بادام ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں پیستہ ڈالا ہے تو ایک ہی بار سب ڈال دیں گے یہ لسن ہے آپ چاہیں تو چھیل کے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے ڈال دیا اس کو ہمیں پیست نہیں ہے گریوی کے لیے تو ہم لوگ اس کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں تو پہلے دونوں کو ڈال کر ہم لوگ تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں گے یہ زیڑا ڈالا گرم مسالہ بھی ہم لوگ کسی میں ڈال سکتے ہیں یہ لونگ ہے تین سے چار لونگ میں نے ڈالا اور ایک دو الینچی چھوٹی الینچی یہ دیکھئے گرم مسالہ اور یہ بادام پیستہ سب کو ہم لوگ پہلے فرائی کر لیں گے اس لئے ہمیں اس میں پیاز ڈالنا ہے پہلے موسچر ہو جائے گا تو ہمارا وہ فرائی نہیں ہو پائے گا تو اب ہم نے دو چھوٹے چھوٹے پیاز لیے تھے اس کو ایسی ہی رفلی کٹ کر اس میں ڈال دیا فلیم کو ہائی رکھے ہوئے ہیں بس ہمارا یہ کلر چینج ہونا چاہیے ہمارا یہ براؤن کرنے کا مقصد نہیں ہے ہمیں اس کا پیاز کا کلر جب پینک ہو جائے بس ہم لوگ اس کو چھوٹے دیں گے یہ کالی میرچ بھی اسی میں ڈال دیا یہ ہری میرچ ہے چار سے پانچ پیس ہے اس کو ڈال دیں گے اور فرائی کرتے رہیں گے ہمارا تھوڑا سا کلر پیاز کا چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی تھوڑا کچھا ہے ابھی تھوڑا سا اور کرنا ہے ہمیں ہمیں اس کی گریوی تیار کرنی ہے تو ہم لوگ اس کو اس طرح سے ہی فرائی کر لیں گے تھوڑی تھوڑی دیر پہ اس کو چلاتے رہیں گے ایک دم سے بلکل لگاتار چلانے کی ضرورت نہیں ہے ہر تھوڑی دیر میں اس کو چلاتے رہیں یہ نیچے اوپر ہوتا رہے تو ہمارا تو اچھا سے فرائی ہو جائے گا نہیں تو نہیں چلائیں گے تو ایک طرف جل جائے گا ایک طرف ہمارا کچھا ہی رہ جائے گا یہ تھوڑا سا اگر ہرا دھنیا ہے تو ہم لوگ ڈال دیں گے دھنیا سب سے ہم لوگ لاسٹ میں ڈالیں گے ہماری خوشبو اسی دھنیا کی ہرے دھنیا کی خوشبو ہماری اسی میں رہے پہلے نہیں ڈالیں گے ہمارا بس لگ بھگ یہ تیار ہے بہت زیادہ ہمیں اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بس اتنا کافی ہے یہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے بس دیکھئے ایسا کلر آ جائے تو ہمارا یہ بلکل پرفیکٹ ہے اسی کی گریوی ہماری صحیح رہے گی اب ہم لوگ اس کو نکال دیں گے اور تھنڈا کرنے کیلئے چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کو پیس لیں گے یہ کوئلہ ہمارا تیار ہے دیکھئے کتنا اچھا ہمارا بلکل گرم لال ہو گیا ہے بس اتنا کافی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئلہ بھی گرم ہو گیا اسی کے اندر اب ہم لوگوں نے جو کباب تیار کیا تھا اس میں سموک ڈال دیں گے کہ ہمارا بلکل کوئلے کا خوشبو اس طرح اس میں آ جائے اب اس میں مکھن ہو گھی ہو تیل ہو جو بھی ہو آپ کے پاس وہ ڈال دیں گے یہ ہم نے گھی ڈالا اور اس کو ہم لوگ ڈھک دیں گے اب ہمارا یہ سموک ہوتا رہے گا جب یہ دھوان ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کو کھول کر دیکھیں گے جب تک ہم لوگ اس کے گریوی کو تیار کرتے ہیں یہ دیکھئے تیل تو ہمارا والا وہی ہے جو گریوی تھا اس کو ہم نے پانی ڈال کر پیس لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ڈھونیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے اب اس میں سب کچھ ہے اب ہمیں بہت زیادہ چیزیں کچھ بھی رکھنے کی اس میں ہائی فلیم پر تھوڑا سا اس کو ہم لوگ بھون لیں گے اور لیڈی پہلے سے 50% تو ہم لوگ اس کو فرائی کیے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھوننا ضروری ہے ابھی مسالہ اچھا سے ہونا نہیں ہے تو تھوڑا سا ہم لوگ ڈالیں گے پانی نہیں تو جلدی سے یہ سوک جائے گا ہمارا یہ بھون کر تیار ہو جائے گا بس تھوڑی دیر ہم لوگ ڈھک کر اس کو پکا لیں گے اب اس میں ہم لوگ ڈہی ڈالیں گے تھوڑا سا بھون لیا پانی ڈال کر آدھا کب پانی ڈالا تھا بہت ہی کم یہ ڈہی ہے ڈہی کو ہم نے تھوڑا سا پھینٹ لیا ہے مکسی جار میں ڈال کر ہم نے تھوڑا سا گھوما لیا تھا اس کو ضرور گھوما لیا نہیں تو اس میں پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے اگر ہم لوگ ڈالیں گے تو پھٹنے کا ڈر نہیں رہے گا یہ ہم نے ڈالا آدھا چمچ نمک اور اس کو ہم لوگ فرائی کر لیں گے اب ڈہی ڈال کر اس کو ہم تھوڑی دیر بھونیں گے بھونیں گے جب ہمارے ڈہی کا کچھاپن وہ ختم ہوگا اس کو ہم نے ڈہی ڈال کر پانچ منٹ بھونیں گے اسی میں ہمارا تیار ہو جائے گا تیل ہمیں تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو ہمارے پاس پکا ہوا تیل تھا فورشون کا تو وہ ہم نے ڈال دیا اس لئے اس میں تیل تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بیسے تو ٹیسٹ میں زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن اچھا دیکھنے کے لئے تھوڑا سا تیل ہم نے اور ڈالا ہے تیل سے ہی اس کی خوبصورتی آتی ہے سالن کی اب اس میں ڈالیں گے کستوری میتھی یہ دیکھیں ہاتھ سے تھوڑا سا کرش کر لیں گے کستوری میتھی کو اور ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے فلیم ہمارا ہائی ہے سب کچھ اس میں اسی طریقے سے ڈالتے جا رہے ہیں بس اتنا ہمارا یہ کافی ہے ہم لوگ اس کو دس منٹ تک اس کو ڈھک کر بلکل لو فلیم پر پکائیں گے یہ دیکھیں دس منٹ میں ہمارا پرفیکٹ گری بھی تیار ہے اس لئے ہمارا جو کچھا پن تھا وہ نکل گیا اور ہماری گری بھی پک گئے گھری سے دیکھ کے ہم نے دس منٹ تک اس کو لو فلیم پر ڈھکے رہنا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا تو چلیے یہ دیکھیں اب ہماری گری بھی ہو گئی ہے تیار اور ہمارا جو ہے کباب بھی اس مو کی تیار ہے اب اس میں ہم نے اس کو ڈال دیا مکس کیا دو منٹ تک بس بھونیں گے اب ہمیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا گری بھی اور کباب دونوں تیار ہے تو اب زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے اب لاسٹ میں ہم لوگ اس میں کریم ڈالیں گے ہماری کریم گھر کے ہی ہم لوگ تیار کرتے ہیں بزار سے بہت کم لاتے ہیں بزار کی سے اچھا گھری کا ہوتا ہے گھر میں ہم لوگ فل کریم کا دودھ لیتے ہیں وہی جو ملائی ہوتی ہے اس کو ہم فریزر میں ڈال دیتے ہیں پھر جب چاہتے ہیں اس کو نکال کے دودھ ڈال کے تھوڑا سا ایک بار مکسٹر میں گھوما دیتے ہیں ہمارے کریم تیار ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی ایسی ہی کرتے ہوں اور نہیں تو کریم لے آئیں گے یہ دیکھیں وہی کریم ہے ہمارے پاس وہی ہمارا یہ مکسٹر میں ڈال کر ہم نے دودھ ڈال کر تھوڑا سا گھوما دیا فریزر میں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہمارا یہ ہونے والا ہے تیار یہ ہم نے اس میں اب کریم ڈال دیا اور بس مکس کریں گے تھوڑی دیر ہم لوگ اس کو چولے پہ پانچ منٹ تک اس کو ڈھک کر پکائیں گے بلکل لو فلیم پر ہمارا تیار ہو جائے گا تو فلیم ہمارا ہائی ہے اور ہم لوگ اس کو مکس کر کے تھوڑی دو منٹ بھون لیں دو منٹ تو ہمارا لگی جائے گا اس کو گرم ہونے میں ہم نے جو کریم ڈالی ہے وہ تو بلکل تھنڈی تھی یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا مکس ایک اُبال ہم لوگ آنے دیتے ہیں تو ہم لوگ اس کو اب ڈھک دیں گے پوری طرح ہمارا یہ تیار ہو جائے گا ابھی ٹیسٹ کر لیں آپ کے گھر میں جیسا کھایا جاتا ہو تو اسی وقت ہم لوگ ٹیسٹ کر لیں گے کم ہے تو ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایک اُبال ہمارا آ گیا دو منٹ ہو گیا اب ہم لوگ اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر چھوڑ دیں گے لو فلیم پر یہ دیکھیں اس طرح ہم لوگوں نے اس کو ڈھک دیا پانچ منٹ ہو جائے گا پانچ منٹ ہو جائے گا بس یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہمارا اور بلکل پرفیٹ یہ ہمارا گریوی والا کباب تیار ہے اب اس کو ہم نے چکن کا بنایا آپ لوگ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو روٹی کے ساتھ ہم لوگ پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے تینک یو سو مچ شکریہ شکریہ